موزا سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدن طیباً کثیراً للہ الملک الباہد القحار وتوصیفاً تعظیماً تقریباً بناعتِ احمد المختار اما بعد فعوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وحمن ووحیم اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْرِ بَالْإِحْسَانِ وَإِرْتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ بَالْمُنْكَرِ بَالْبَغِی صَدِقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الَّذِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْنَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمِ ایک مرتبہ بارکہ ہے رسالت محاب وَعَلُوْا صَحَبِ رِسَالَتْ مَحَاب مرکزِ عقیدت ختمی مرتبت مصطفی جانِ رحمت شمعِ بَزْمِ حِدایت نوشہِ بَزْمِ جَنَّت شہرِ عَارِ عِرَمْتَاجِ دَارِ حَرَمْنُ بَحَرِ شَفَعَات حضورِ احمدِ مُجْتَبَى محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امامِ درودِ پاک کر نظرانہ پیش کریں بڑھیں اللہ عنہ سبی بسم اللہ عنہ وَسَلَامُ عَلِيكَ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ امام اہل سنت فاضلِ بلیلوی سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت الرزوان فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ٹالہ کیا رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ٹالہ کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضرات اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَعِذِ الْقُرْبَى اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عدر انصاف بھلائی اور رشتے داروں کو کچھ دینے کا حکم فرماتا ہے وَيَنْهَا أَنِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْئِ اور بحیائی منکرات اور گمراہی بری باتوں سے تم کو روکتا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تمہیں نصیحت ملے تم نصیحت پکڑو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بارہا مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے اور کفار کے لئے وعید اور ان کو ڈھرانا بھی ہے اللہ فرماتا ہے وَلِتُمْ دِیرَا بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ سورہ عراف میں محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری کتاباً انزلا علیک آپ پر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے فَلَا يَقُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجِ تو آپ کے دل میں کوئی حرج نہ رہے آپ اس سے نہ رکے وَلِتُمْ دِیرَا بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور آپ اس سے لوگوں کو ڈرائیں اور مومنوں کو نصیحت فرمائیں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص مومنوں کو بارہا ایمان کے بعد آمالِ صالحہ کے دعوت دی ہے رغبت دلائی ہے جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں آمال کا بھی ذکر ہے جہاں ایمان ہے وہاں اللہ نے آمال کا ذکر کیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ نے اگلے قوم اگلے انبیائی کرام کے قوموں کے گزشتہ واضحیات کا ذکر کیا اور اس کے تناظر میں امتِ محطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائے کہ کہیں تمہارا حال بھی انجیزہ نہ ہو جائے کہیں اللہ تعالیٰ نے قومِ لوت کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کے اندر جو برائی فیلی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا عذاب نازل فرمایا وہم فی دارہم جاسبین جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہیں حضرتِ شعب علیہ السلام کی زندگی اور حالات ان کے قوم کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے تناظر میں ہمیں نصیحت فرمائی کہ کہیں تمہارا حال بھی ایسا نہ ہو جائے اور تم بھی اللہ اس کے قانون کے اللہ اس کے رسول کے قانون کو تور کر عذابِ الٰہی کو دعوت دینے والے نہ ہو جاؤ یعنی انبیاء کرام کے حالات اور ان کے قوموں کا ذکر فرما گئے اللہ تعالیٰ نے بارہا نصیحت فرمائی ہے عمل کی طرف رغبت دلائی عامالِ صالحہ کی طرف رغبت دلائی ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی ہے سراتِ مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر قرآنِ مجید میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ایمان کے بعد انسان کے لئے سب سے بڑی چیز ہے وہ گناہوں سے بچ جانا اور نیکی کی طرف مائل ہو جانا صرف نیکی کی طرف مائل ہونا کافی نہیں ہے گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے اب اسلام اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی ہم کو دولت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں فرماتا اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُ بِالْعَدِ وَلْحَسَانِ وَعِتَعِذِ الْقُرْبَا اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا عدل کا بھلائی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَائِشَاءِ بَالْمُنْكَرِ بَالْبَغِي اللہ تعالیٰ پہ حیائی بری باتیں منکرات اور گمرائی سے تم کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں اور اس طرح کی نصیحتیں قرآنِ مجید میں بیان فرمائی اور ان پہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت بھی دیا ہے اور جنت کی خوشکبری بھی عطا فرمائی ہے اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے اسلام ایک مکمل دستور ہے اور اسلام کی کتاب قرآنِ مجید ایک اتنا مکمل اور بہترین دستور عمل اور ضابطہ ہے کہ جہاں قرآنِ مجید نے اپنے ماننے والوں کو گمرائی اور کفر سے بچایا وہاں ایمان میں آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کس طرح سمار نہ آئے اس کا بھی طریقہ اور درز بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی اور اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں مگر اس میں سے جو اللہ کے سب سے قریب ہے وہ صرف اس کے مومنین بندے ہیں ایمان والے ہیں اس لئے ایمان والوں کی بات زیادہ ہوگی کفار کے لئے وعیدیں ہیں انہیں بارہا بتایا گیا اور ایمان کی دعوت دی گئی مگر مومن یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے اور ساری مخلوقات میں مومن اور اس مومن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رب کا بہت محبوب و پیارہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا کروڑ و احسان ہے اس لئے بھی کہ اس نے ایمان جیسی لازواز دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اب سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیں ایمان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ایمان لے آتے اور ایک بہت بڑی جماعت ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے انہیں تبلیغ فرماتے اور یہ بارہا سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ کا مطالعہ کریں جہاں دنیا کا دستور و نظام آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھا فرمایا وہاں بندے کو اپنی قبر کس طرح سوار نہیں آئے حشر اپنا کس طرح سوار نہ آئے اس کی بھی تعلیم دی ہے آپ پڑھئے مصطفیٰ جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک حضور جگہ جگہ اپنے صحابہ کو یہی فرماتے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر بندے کی حفاظت کر جہاں ہوں مصطفیٰ جانر رحمت صحابہ کو تبلیغ فرماتے اور قبر اور حشر اور میزان اور اس طرح کی ساری باتیں مصطفیٰ جانر رحمت فرماتے جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوں آقا فرماتے اے عائشہ اللہ صدر سرکار مسید نبی میں ممبر پہ جلوہ باہر ہوں آقا صحابہ سے کہتے ہیں تزبدو فائن خیر الزادی تقویہ اے صحابہ توشہ آخرت کا اختیار کرو اے صحابہ تقویہ اختیار کرو تزبدو فائن خیر الزادی تقویہ اور سب سے بہتر سامان آخرت کا وہ تقویہ ہے پریزگاری اللہ سے درنا ہے تزبدو فائن خیر الزادی تقویہ سامان ساتھ میں رکھو اور سب سے بہتر سامان وہ تقویہ پریزگاری خوف خدا خشیت الہی اللہ تعالی سے درنا یہ سب سے بہتر سامان ہے جو آخرت میں کام آنے والا سامان ہے قبر کی کوٹڑی میں کام آنے والا سامان ہے سرکار جنگ کے لئے جا رہے ہیں صحابہ اکرام کا ازدہام لگا ہے اور سرکار کے ساتھ صحابہ بھی جلوہ بات چل رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ اللہ سے ڈرو اور قبر کو یاد کرو بندے کے حق کی رعائت کرو اللہ کے حق کو حق کی رعائت کرو حضرت ماج بن جبل کے ساتھ سرکار اونٹ پہ سوار ہیں اور آقا فرماتے ماج تم کو میں نصیت کرتا ہوں اللہ کے حقوق کو حفاظت سے پکڑ لو اللہ کا حق کیا ہوتا ہے نماز اللہ کا حق ہے روزہ اللہ کا حق ہے نماز اور عبادت یہ ساری اللہ کے حق ہیں آقا فرماتے ماج بندوں کی حق کی حفاظت کرو یعنی ہماری وجہ سے کوئی بندہ ناراض نہ ہونا چاہیے کسی کا سامان بگر اس کی اجازت کے ہمارے پاس آ جائے کسی کا حق مارنا اب یہ سرکار ان صحابہ کو نصیت کر رہا ہے جن کی پوری زندگی تقوی کہا جائے جن کی ساری زندگی کے حالات ہر ایک ایک لمحہ تقوی اور پریزگاری کہا جائے مگر سرکار مارز بن جبل سے کہتا ہے بندوں کی حق کی رعایت کر یعنی بندہ تُس سے اللہ کا راضی ہونا چاہیے کبھی بھی بغیر کسی شرع عذر کے کوئی بندہ ناراض نہ ہو کسی کا حق لے لینا کسی کا حق گذب کر لینا کسی کا حق کو چھین لینا یہ قیامت کے دن بہت بڑا وبال بن سکتا ہے یعنی رسول پاک مسجد میں ہو تو آخرت کی بات ہے سرکار جو ہے حرم شریف میں ہو تو آخرت کی بات ہے صحابہ کے ساتھ جنگ بھی جا رہے ہیں تو آخرت کی بات ہے ماد بن جبل کے ساتھ اون پھے بیٹے ہیں تو آخرت کی بات ہے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حجرہ پاک میں ہیں تو آخرت کی بات ہے سفر میں ہیں تو آخرت کی بات ہے حضر میں ہیں تو آخرت کی بات ہے ایسا ہی نہ چھوڑا بار بار ریپیٹ کرتے رہے سرکار آخرت کو سوال اپنی قبر کو سوال سرکار نے پوری حیات پاک میں جہاں رہیں بارہ آخرت کا تصور دیا بلکہ سرکار کی حیات پاک آخری سال ہے آخری حج سرکار فرماتے ہیں مکہ کی معزمین فتح ہو گئی ہے اور آقا آخری حج حجت الودا میں خطبہ اشارت فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہی عرفات کے میدان میں اور آقا جبلے ایک پہارے جبلے نور پہ سرکار جلبہ بار ہیں اونٹنی پہ سرکار جلبہ فراش آئے اور آقا علیہ السلام تصریم ایک بہت عظیم خطبہ اشارت فرماتے ہیں جسے خطبہ حجت الودا کہا جاتا ہے اور آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جو میرے رب نے کہا وہ سارا پیجام میں نے تم تک پہنچا دیا اب پھر بھی آخر میں سرکار نصیت فرما رہے ہیں بتائیے ساری زندگی تو یہی بیان کرتے رہے ہیں مگر آخر میں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے اب آنے والے سال میں میں حج کرنے نہ آنے والا ہو میری زندگی کا ظاہری آخری سال ہے یہ اب فیس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رہیں گے مگر سرکار نے پوری زندگی جو درس دیا اس کا خلاصہ آخری حجت الودہ میں مصطفیٰ اشارت فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے تم کو بارہاں بتایا اپنی قبر تمہارے سامنے رہے اللہ نے حشر بنایا ہے تمہارے سامنے رہے تمہیں میزان عمل پر آنا ہے تمہاری ساری نیکیاں برائیاں میزان عمل میں تولی جانے والیاں وہ سارا میزان کا نقشہ تیرے پاس رہے اللہ نے تمہارے آس پا دو لکھنے والے مقرر کیا ہے جو تنائی میں بھی تمہارے آمال لکھ رہے ہیں خلوتوں میں بھی تمہاری ساری کارکردگی نوٹ کرتے ہیں جلوتوں میں بھی تمہارے سارا حال لکھتے ہیں اور وہیں نام آمال بارگاہ الہی میں پیش کرنے والے ہیں اے صحابہ اللہ سے ڈرتے رہو اپنی قبر کو یاد کرتے رہو آخری حج مصطفیٰ فرماتے ہیں اور خطبہ حجت الودہ اشارت فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں میں نے زمانہ جہلیت کے سارے بری رسموں کو اپنے پیروں تلے روندے ڈالا ہے آج کے بعد اے صحابہ لا افخر عربیون على عجمی ولا عجمی على عربی ولا عبیدہ على اسودہ ولا اسودہ على عبیدہ الا بالتقوی مصطفیٰ کہتا ہے زمانہ جہلیت کے دستور کو میں محمد عربی اپنے پیروں تلے روندے دیتا ہو آج کے بعد کوئی عربی عجمی سے بہتر نہ ہوگا آج کے بعد کوئی عجمی عربی سے بہتر نہ ہوگا آج کے بعد گورا کالے سے اچھا نہیں ہے آج کے بعد کالا گورے سے بہتر نہ ہوگا آج کے بعد امیر و دنوان وہ غریب سے بہتر نہیں ہے کوئی غریب امیر و دنوان سے بہتر نہیں ہے اے صحابہ آج کے بعد تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا دل اللہ سے زیادہ دھنے والا ہے آج کے بعد وہیں تم میں سب سے بہتر ہوگا جو خلوتوں میں رہتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے جلوتوں میں رہتا ہے تو خدا کو یاد کہے بزم یارہ میں رہتا ہے زبان سے بہتر لفظ نکلتا ہے خدا کے ڈر کی باتیں کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں رہتا ہے تب بھی خدا کا ڈر فرہدگاری تقوی اس کے ساتھ رہتا ہے جب تنائی میں جاتا ہے تب بھی اس کا جسم گناہ کرنے سے کام جاتا ہے آج کے بعد تم میں بہتر وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جو نوافل پڑھنے والا ہوگا جو غلط باتوں سے بچنے والا ہوگا آج کے بعد زیادہ تقوی والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بیان بھی فرما دیا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اے لوگو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پریزگار ہے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یعنی کوئی لمحہ نہ چھوڑا بارہاں قرآن میں نصیحتیں فرمائی گئے بارہاں اپنی حیات کے بعد میں مصطفیٰ نے نصیحتیں فرمائی صحابہ کے والے سے امت کو بتایا گیا بارہاں قبروں کو یاد دلایا گیا تاکہ تمہارا ظاہر سمجھ جانا چاہیے تمہارا ظاہر بہتر ہو جائے تمہارا باطن بہتر ہو جائے تم دنیا کی آلہ پوشٹ پہ چلے جاؤ مگر تقویٰ کا دامن کبھی نہ چھوٹنا چاہیے تم چاہیے لندن میں گھومو یا پیریس میں گھونو مگر تمہاری نگاہوں پہ مصطفیٰ کی سنتوں کا پردہ ہونا چاہیے نگاہوں پہ حیاء کا پردہ ہونا چاہیے تم چلے جاؤ امریکہ و لندن کی زمین پر مگر تمہارا کردار مصطفیٰ جانے رحمت کی طرح ہو تمہارے عداؤں سے مصطفیٰ جانے رحمت کی عداؤں نظر آتی ہو صحابہ کا کردار نظر آتا ہو یعنی دنیا میں کسی بھی پوشٹ پہ آ جاؤ مگر تمہیں مسلمان بن کے رہنا ہے تمہیں مومن بن کے رہنا ہے تم کمرے میں راؤ تو مومن بنو تم جلوتوں خلوت میں رہو تو مومن بنو یعنی دنیا کے کسی بھی مہاد پہ چلے جاؤ مگر تمہارے لبات سے تمہارا اسلام چھلکے تمہارے کردار سے تمہارا اسلام چھلکے تمہاری عداؤں سے تیرے نبی کی عدائیں معلوم ہو یعنی تمہیں قبر کی طرح تمہیں حشر و آخرت کی طرف جانا ہے اس لئے سرکار فرماتے ہیں بہتر تیاری کھلو خبر کے حالات بڑے مشکل آنے والے ہیں آخرت کا حال بڑا مشکل آنے والا ہے اگر ایک کانٹا بھی زمین پہ پڑا ہوا اٹھا کے تم نے سائر میں رکھ دیا میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس میں بھی تمہیں درجہ دیتا ہے اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثوابتہ فرماتا ہے یہ سارے آمال کی کھیتیاں کرتے رہو آقا فرماتے ہیں دنیا مذرع الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتیاں ہیں یا آمال بوتے رہو یا حسنات بوتے رہو یا حقوق اللہ بوتے رہو یا حقوق العباد کا لحاظ کرتے رہو آمال کی دنیا میں تقویٰ و پیزگاری کا بیج دالتے رہو آدھ دنیا مذرع الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جتنا بوئے گا آخرت میں بہتر فصل تجھے ملنے والی ہے آخرت میں بہتر انعام تجھے ملنے والا ہے یعنی پوری زندگی مصطفیٰ جانے رحمت نے یہیں بتایا تمہاری قبر کیسے بہتر بنے تمہارا حشر کیسے بہتر بنے اس لیے اب ہر جمعہ کو ایک ممبر خطیب جو ہے ممبر پر بیٹھ کر خطیب ایک نصیت کرتا ہے شاید آپ نے جمعہ کا خطبہ غور سے سنا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا ممبر پر بیٹھ کر خطیب کہتا ہے اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُ بِلَّا دِلِ وَلْا اِحْسَانِ وَإِثَاءِ دِلْقُرْبَا وَيَنْهَا عَنِرْفَى شَائِ وَالْمُنْكَرِ بَالْبَغِرِ ہر خطبہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور خطبہ جمعہ میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ اشاعت فرماتے ہیں تو اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت نصیت فرماتے ہیں اگر آپ نے خطبہ جمعہ غور سے سنا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا ممبر پر بیٹھ کے خطیب کہتا ہے اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُ بِلَا دِلِ وَلَيْسَانِ اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم تمہیں فرماتا ہے وَإِتَائِ ذِلْقُرْبَا اللہ نے مال و اسباب تمہیں اطاف فرمایا ہے تو اپنے پڑھو سے اپنے رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے یہ بہتر نصیحت جمعہ کے دن کی جاتی ہے تاکہ یہ نصیحتیں سن کر ظاہر بات مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں آقا اپنی زبانِ فیضِ ترجمان سے عربی میں خطبہ تقریر فرمایا کہتے تھے مگر ہم لوگ ہندی ہیں عربی سمجھ نہ پائیں گے اس لئے ہمارے امت کے علماء نے وہ خطبہ جو ضروری تھا اس کو تو رکھا کہ ممبر پر بیٹھ کر امام جمعہ میں خطبہ دیتا رہے تاکہ سنتِ متواتی رہادہ ہوتی رہے اور یہ خطبہی نمازِ جمعہ کا حصہ بن گیا یہ تو ضروری ہو گیا مگر سرکار عالم کی عادتِ پاک سرکار کی عادتِ کریمہ جب صحابہ جمعہ ہو جاتے مصطفیٰ جان رحمت خطبہ اشارت فرماتے اب وہیں خطبہ جو مصطفیٰ نے اشارت فرمایا وہ عربی کا ہے اگر دور آیا جائے تو سمجھ میں آئے گا اس لئے ہمارے امت کے علماء نے زمانوں سے یہ رواج نکالا جمعہ میں اتنے سارے لوگ جمعہ ہوتے ہیں جس زمان کا جاننے والے لوگ ہو خطبہ اس جمعہ میں خطبہ یعنی تقریر کرتا رہے خطبہ کا مطلبی تقریر ہوا کرتا ہے خطبہ کا مطلبی واضح ہوا کرتا ہے اس لئے ایک نصیت کی جاتی ہے اردو کے اندر تاکہ آپ لوگ سمجھ جائے کیوں نصیت کی جاتی ہے اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں تاکہ تم اب آئندہ جمعہ نماز پڑھنے آنے والے ہو ایک آٹھ دن تا ہمارا تقویٰ مضبوط رہے ایسی خوراق قوم کو دے دو ایسی نصیت کر دو آج یہاں سے نصیت دیکھے جائے اس سے اس کی روح کی گزہ مل جائے اس سے اسے روح کا تقویٰ مل جائے آج دن تک وہ نصیت اس کے دماغ میں آتی رہے آج دن کے بعد دنیا میں ملویس ہو کر ہو سکتا ہے کہ کچھ نصیتیں بھول گیا ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتی یاد دو بھول گیا ہو اور دل سے پھر دنیا داری آگئی ہو پھر آ جائے اگلے جمعہ کو پھر امام خطبہ دے گا نصیت کرے گا پھر اس سے تقویٰ تازہ ہوگا یعنی بار ہاں مصطفیٰ کے طریقے کو باری برقرار رکھا گیا جہاں ہو تو نصیت کی جائے جس جگہ ہو تو تمہیں قرآن حدیث سنائی جائے ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جائے اس کے چہلوم کا موقع ہو تو تمہیں مجلس میں نصیت کی جائے اس کے تصویر کا موقع ہو تو تمہیں نصیت کی جائے سرکار بغزاد کا دن آئے جاروی شریف کے پروگرام میں نصیتیں کی جائے سرکاری اجمیر کا دن آئے شتی شریف کے پروگرام میں نصیت کی جائے امامی آلی مکہوں سعید شہدہ کا دن آئے محرم کے دس واضوں میں جہاں سوانے کربلا بیان کی جائے وہاں امام کی زندگی اور صیرت کے تناظر میں بارہاں نصیتیں کی جائے یہ امت کے علماء بارہاں تقریر کرتے ہیں کیا مطلب یعنی بارہاں سننے کے بعد دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے دل میں پریزگاری پیدا ہوتی ہے جس قدر قرآن کی نصیت سے سنتا رہے گا جس قدر حدیث کی نصیت سے سنتا رہے گا جو دیماء اپنے دل کے اندر کالا داگ پر جاتا ہے بارہاں سننے کی وجہ سے آیت قرآن حدیث سے سننے کی وجہ سے اس دل کے اندر جو ہے کالا نکتہ ختم ہوتا ہے اس میں پریزگاری داخل ہوتی ہے بارہاں امت کے علمان یہ طریقہ اس لئے نکالا کہ ہمارے ہاں شادی کا موقع ہو تو تقریر کرو غم کا موقع ہو تو تقریر کرو کیاروی کا موقع ہو تو تقریر کرو باروی کا موقع ہو تو تقریر کرو شب قدر ہے تو تقریر کرو شب برات ہے تو تقریر کرو یہ طریقہ مصطفی جانِ رحمت کا ہے سرگاہ جہاں رہے تھے صحابہ کو جمع فرما کے نصیت فرماتے ہیں اب امت کے علماء مصطفی کے نائب ہیں امت کے علماء رسول پاک کے باریس ہیں امت کہاں دیکھا کہ امت کے دس لوگ جمع ہو گئے نصیت کر دو یہاں دیکھا کہ امت کے پچاس لوگ جمع ہو گئے نصیت کر دو بار بار نصیت کرنے کی وجہ سے قرآن کی آیتیں دماغ میں آتی رہے گے اور جو بار بار نصیت کے سنتا ہے آج نہ صدرہ کل صدر جائے گا کل نہ صدرہ پر صدر جائے گا اگر کوئی ایک بات دل پر لگ گئی تو اس کی آخرت اس کی قبر اللہ صالح بہتر بنا دے گا اس لئے باہر آؤ یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے اس لئے جب جمعہ میں آیا کرو تو پھر آتے بعد تھوڑا وقت نکال کے آیا کرو کچھ لوگ تو پھر خطبہ دیتے ہیں تو بھی وجہ کرتے رہتے ہیں خطبہ میں بھی موقع خطبہ ہوتا ہے اور لوگ وجہ کرتے رہتے ہیں جمعہ کا دن ہے ویسے تو کام کاج اتنے ہے کہ پھر کہیں پروگرام میں جانے کا موقع نہیں ملتا کوئی نصیحت سننے کا موقع نہیں ملتا جمعہ کا دن تو بہتر دن ہوتا ہے جلدی آیا کریں آدھا گھنٹہ اپنے کاروبار کا شیڈیول ایسا بنائیں کہ اس شیڈیول کے اندر آدھا گھنٹہ مسجد میں آ جائیں اور ہماری قوم کے ائمہ مسجدوں کے امام جو کہتے ہیں اس کو غور سے سنا جائیں ارے کچھ نہ ہو مگر وہ قرآن کی آیتیں سنیں گے کوئی ایک دل پر بات لگ جائیں تو اس کا بیرا پار ہو سکتا ہے طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ دوبود کافی اگر اثر کریں پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگہ مرد نادا پہ کلام نرم نازک بھی آتا ہے اس لیے اب لوگوں میں غفرت اس کا دربتی جا رہی ہے ہفتہ میں ایک نماز جمعہ پڑنا ہے مگر پھر بھی اس طرح شیڈیول بناتا ہے جب امام ممبر پہ خضبہ دینے کی تیاری میں ہوتا ہے ایک آدھا خضبہ گزر جاتا ہے پھر بھی لوگ مسجد کے وضو خانے پہ وضو خاتے ہیں ارے آج جمعہ کا دن ہے مصطفیٰ نے باہر ہاں اپنی زندگی حیات پاک میں صحابہ کو بتایا جمعہ کو جو پہلے آئے گا اس کا اتنا سوا دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو اتنا سوا تیسرے نمبر پہ آئے گا اس کو اتنا سوا یعنی جمعہ کی نماز میں جلدی آنے پر جنت کی بشارتیں دی گئے جنت کا انام رکھا گئے عجل کا انام رکھا گیا مگر دنیا نے اس قدر دماغ پہ پہرا ڈالا ہے دنیا داری نے اس قدر دماغ پہ پہرا ڈالا ہے ہفتہ میں ایک نماز جمعہ پڑھنی ہے جس جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے سارے دنوں کا سردہ جمعہ کا دن ہے اور ہمارے لئے عید کہا گیا ہے جمعہ کا دن مصطفیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں جمعہ کا دن میرے پروزگان نے تمہارے لئے ہفتہ کی عید بنایا ہے عید کی طرح جمعہ کی سیاری کرتے رہو اور اپنے کام کا شیڈیول ایسے بنا ایک گھنٹہ پہلے گھر پہ چلے جاؤ اور دل میں یہ خیال دینا چاہیے آج جمعہ کا دن ہے میرے نبی نے دن کو عید بنا دیا ہے اب ساری سنتیں بھی مصطفیٰ کی عدا کرتے رہو جمعہ کا دن ناخن بھی قادنا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جمعہ کا دن سرما لگانا ہے سنت اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے خسل کرنا ہے سنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا مجھے بہتر لباس پہننا ہے حضور کی سنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ایک گھنٹہ پہلے ساری سنتوں کو ادا کیا جائے اور مصطفیٰ فرمائے سورہ قیم جمعہ کے دن پڑھی جائے سورہ جمعہ جمعہ کے دن پڑھی جائے تو پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ رسک میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور جو جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور سورہ قیم پڑھتا رہتا ہے اس کے لئے حدیث میں بے شمار برکتیں مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے یعنی یہ سارا کام جمعہ سے ایک گھنٹہ پہلے آزان سے فری ہو جانا چاہیے اور جمعہ کے دن گھن پہ بہتر کھانا پکایا جائے عید کا دن ہے سارے سنتوں سے فارغ ہو کے غسل کر کے بہتر کھپڑا پہن کے سب سے پہلے مسید میں آ جاؤ اور مسید میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہو میرے لئے عید بنا دیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے بہلے بہتر دن بنایا ہے یعنی جانی ہے اگر یہی معمول لہے گا امام محمد غزالی کہتا ہے تو جمعہ کے دن رسول اللہ کے سنت سمجھ کے سمرتا ہے حضور کی طریقے پر بیٹھ کر اور سنت وقت کی جمعہ تو اور جمعہ کے دن تو گزارتا ہے رسول پاک کی سنت یہ تو غسل کرتا ہے حضور کی سنت یہ تو بہتر کپڑا پہنچتا ہے امام محمد غزالی کہتا ہے تو رسول اللہ کے طریقے پر سمرتا ہے اللہ تیرا باطن سوار دے گا اللہ تیری آخرت سمار دے گا تو مصطفیٰ کی سنت پر غسل کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں نہرے سبیر میں تجھے غسل عطا فرمائے گا تو سنت سمجھ کے جمعہ کے دن بہتر لباس پہنچا ہے اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا لباس پہلانے والا ہے اور تو سنت سمجھ کے دنیا میں مصطفیٰ جانِ رحمت نے جو سرما لگایا تھا جمعہ کے دن تو سنت سمجھ کے سرما لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ہوروں کی شکل میں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمانے والا ہے یعنی کتنا بڑا کرم مصطفیٰ نے کیا طریقہ بھی عطا ہوتا رہے صفحی کا انتظام بھی ہوتا رہے بدن پاک بھی ہو عجر بھی ملتا رہے جنت کی بشارت بھی ملتی رہے اس لیے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آکے ان ساری احادیث کا مطلبیاں ہیں اپنا ظاہر باطن سوارتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر اور تمہارا نصر بہتر کرنے والا ہے لارہ سکنیر لارہ رشانہ بس لکے اللہ تعالیٰ تو اس کا دامر مگر کیا کیجئے گا ہفتہ میں ایک نماز پڑھنی ہے مگر پھر بھی لوگ بہت دیر سے آتے ہیں پہلے آ جانے کی کوشش کریں اس پہ بہت سارا عجر احادیث لمبی احادیث ہیں کہ جو پہلے آتا ہے اس کو کتنا جمعہ کے دن ثواب عطا کیا جاتا ہے تو یہ بار ہاں نصیحتیں کی جاتی ہیں اور پھر ممبر پر بیٹھ کر وہ نصیحتیں دورائی جاتی ہیں جو سرکار نے صحابہ سے کی تھی اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُ بِلَّا دِلِ بَلْحَسَانِ وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَى اے لوگوں اللہ تعالیٰ انساء کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھلائی کا حکم دیتا ہے وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو کچھ دینے کا حکم فرماتا ہے وَيَنَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكِرِ بَالْبَغِي اللہ تعالیٰ بیہائی بھوری باتیں گمراہی اور ان ساری چیزوں سے تمہیں روکتا ہے منع فرماتا ہے بِعْبَغِيَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحتیں قبول کرو یہ ساری چیزیں امت کے علماء ریپٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ دل میں تقوی پیدا ہو تقوی بہت بہتی چیز ہے جس نے تقوی کا سامان اپنے ساتھ رکھا مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرزادی تقوی دنیا و آخرت کا سب سے بہتر سامان پریزگاری ہے اللہ کا ڈر ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈرہ کریں اپنی آخرت کی فکر کہا کریں آقا فرماتے ہیں دنیا ہے کیا مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانے کا گھوٹ بھی نہ دے تھا اس کی کوئی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کے رغبت دلانا چاہتا ہے دنیا میں رہو اس طرح کے تمہاری منزل کچھ اور ہے ہمیشہ تقویٰ اور تحارت کا سامان اپنی پریزگاری اور ہماری جوئے پریزگاری اور تقوی ہمارے ساتھ رہے ستر اسی سال کے بعد دنیا تو گزر جانے والی ہے جہاں ہمیشہ رہن آئی وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے امام محمد غزالی کہتا ہے اقل مند وہ ہوتا ہے جو منزل کی تیاری کرتا ہے اپنے سفر کو جوئے سب کچھ نہیں سمجھتا ہم تو سفر کے حال میں ہیں ہماری منزل کچھ اور رکھی گئی ہے ہمارا جسی نیشن کچھ اور ہے ہماری انتیم منزل کچھ اور ہے ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لئے اقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو اس منزل کی تیاریاں کرتا رہتا ہے اس کے تیاری میں پیسہ نہیں لگانا ہے اس کے تیاری میں رب کو سجدہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے حقوق العباد کا خیال کرنا ہے حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے فرائض و واجبات کو ادا کرتے رہو اگر یہ دل تقوی سے بھر گیا دنیا کا ستر اتیس سال کل گزر جائے گا مگر اللہ جو قبر و حشر میں نعمت ہی عطا فرمائے گا عبداللہ بن عباس کہتا ہے وہ نعمتیں آج تک کسی تصور میں آ بھی نہیں سکتی اس لئے وہ بہتر ہے با رہا سمجھایا اس لئے جاتا ہے اب دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ترہ ترہ گناہوں کی طرح مائل کرنے والے چیزیں کی چیزیں ہماری طرف آ رہی ہے انٹرنیٹ پر ایسے سوفٹیئرز آگئے ایسے اپلیکیشنز آگئے کہ جوان اس کو کھولے تو بھی ہیائے اس کو اوپن کرے تو بھی آیا ہے ننگی یہودی اور عیسائی عورتوں کی تصویر ہے اور یہ ساری چیزیں اسی طرح جو ہیں ہمارے ایمان ہمارے عامال کو ڈیمیج کرنے کے لئے ہے بندہ کہاں بچ پائے گا مگر دنیا ہے اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمہ بداری میں لگے ہیں مصطفیٰ کی اطاعت اور اتباع میں لگے ہوا ہیں جو صبح سے شام تھا ان کا کوئی ایسا کام نہیں جو ذکر الہی سے خالی ہوتا ہو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے سے خالی ہوتا ہو اب یہ زمانہ بڑا تیزی سے بہیائی کی طرف پر رہا ہے بھرائی کی طرف پر رہا ہے زنا کرنا فیشن ہو گیا بہیائی بد نظری ایک عام چیز ہو گئی ہے اب اس میں کیسے اپنا تقویہ سنبھالے گا آدمی کیسے پریزگاری سنبھالے گا مگر سنئے جتنا کٹین زمانہ ہو اور اس کٹین زمانے میں اپنا دامن زنا سے داغدار نہ ہو ہمارا دامن سودخوری سے داغدار نہ ہو ہمارا دامن بہیائی سے داغدار نہ ہو جس قدر مشکل زمانے میں تقویہ رہے گا اتنا بڑا ترجا قیامت میں اللہ عطا فرمانے والا ہے اس لئے آج جو ہے اس بہیائی کے زمانے میں جب ہر طرف بہیائی اور برائی ہیں شراب دیکھو تو پانی کے طرح پی جاتی ہے جوا دیکھو تو فیشن اور تجارت بن گئی یہ ساری چیزیں زناکاریوں کے اٹھے جگہ جگہ کھل گئے اب جوان کیسے بچائی گا اپنے آپ کو ایک ہی طریقہ ہے تو تنائی میرے تو اللہ کو یاد کر خلوت و جلوت میرے اللہ کو یاد کر جب بھی برائی کا تصور آئے فرم دماغ توچ اس طرح کہ میرے آگے پیچھے اللہ نے فرشتے لگا دیا ہے میری سارے کام فرشتہ نوٹ کر رہا ہے اور دنیا دروازہ بندے دنیا دار نہیں دیکھتا مگر میرا پروردگار دیکھ رہا ہے وہ علیم ہے حفیظ رقیب ہے اور اس نے تو فرشتے میرے آگے پیچھے لگا دیا ہے جو میرے سارے کام کو نوٹ کر رہا ہے اور زمین کو اللہ تعالی نے سی سی ٹی وی کیمیرا کی طرح بنا دیا میری ساری کتی وی دی زمین نوٹ کر رہی ہے اور قیامت کے دن اس کا شہادت اور گوائی بھی دینے والی آئے ہمیشہ جب گناہ کا تصور آئے ہاتھ میں موبائل آ گیا جیسے ہی کسی غلط کی طرف غلط چیز کے طرف دماغ چاہتا ہے انٹرناٹ کی کوئی ویب سائٹ کھول گیا کچھ غلط پر دماغ سوچنا ہے فوراں دل میں خیال آ جانا چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے مجھے ان ساری کچھتوں کی سرہ رب کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا میرے پاس کوئی جواب بننے والا نہیں ہے فوراں دماغ آخرت کے طرف لگا دے فوراں دماغ قبر کے طرف لگا دے فوراں دماغ پو سیرات کے طرف لگا دے امام محمد غزالی کہتا ہے جب بھی گناہ کا تصور آتا رہا بار بار یہ سوچتا رہا امام محمد غزالی کہتا ہے ایک دن آئے گا شیطان تم کو بیٹھانے سے آجیز ہوگا اور اللہ تجھے علایت کے مقام پہ فائز کرے گا پھر شیطان کہے گا کہ تو بیٹھتا آئی نہیں بارہ وہ خیال کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر گناہوں سے بچا بھی لے گا اور حفاظت کا سامان پیدا بھی کرے گا اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو بارہ مصطفیٰ جانر احمد نے بیان فرمائی تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے ہماری قبر بہتر ہو سکے مگر ہمارا حال کیا ہے آل حضرت فرماتے ہیں دن لہوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے رات کو دیر سے جگتا ہے اور پھر سوتا ہے تو دس بجے تک سوتا رہتا ہے نہ فجر کا خیال نہ دوسری نمازوں کا نہ آمال سالحہ آل حضرت کہتے ہیں دن لہوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ڈالا کیا اللہ وقت پہ روزی تو دی دیتا ہے مگر وقت پہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جگنے آ جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ازان پہ مسجد میں آ جاتے ہیں اس لئے آل حضرت کہتا ہے رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ڈالا کیا شکرِ کرم ترسی سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ شکر ہے کرم کا اس نے جو نعمتیں دیا اس کا شکر ہے اور جو سزا رکی ہے گناہ پہ اس کا ڈر بھی نہیں ہے شکرِ کرم ترسی سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ تعالی ہمارا ایمان ہمارا تقوی محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں پریزگاری عطا فرمائے عمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے مذہبِ اہلِ سنت مسئلہ کے آل حضرت پہ استقامت عطا کرے اور اسی مسئلہ کے معامولات اور مشنِ آل حضرت پہ ہمارا خاتمہ ہو اور سرکارِ آل حضرت نے جو تعلیم دے ان تعلیمات پہ چلتے رہے اور جو تعلیم حضورِ تعدیش شریعہ نے عطا فرمائے کہتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانہ راگ ہے جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانہ راگ ہے جس سے ناخش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں تیرے تشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں باقی غلامانِ شیئر احمد رضا خواہ یا رسول اللہ حضہ ناموں سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے حضہ ناموں سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے یا خدا مسلک احمد رضا تا قیامت رہے